خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ دنیا میں ہم نے چلتا پھرتا جنتی شخص دیکھا میرا الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ 21 سال کا تعلق میرا خالد بھائی سیرا اور اس تعلق میں لمحہ با لمحہ محبتیں پروان چڑھتی رہیں ہماری فیلڈ میں لوگ مائک پہ سٹیج پہ اللہ کے ولی نظر آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب ان کی تنہائیاں دیکھی جائیں خلوتیں دیکھی جائیں تو پھر بندہ مایوس ہوتا ہے خالد بھائی کو میں نے دیکھا جیسا وہ سٹیج پہ نظر آتے تھے اس سے کہیں زیادہ ان کی کاملیت ان کی نیکنامی تنہائی میں نظر آتی تھے یقین کریں اور جو ان سے آخری میری ملاقاتیں نہیں ان میں لبوں سے گفتگو ہماری کم ہوتی تھی آنسوں کی صورت ہماری بات جیت ہوتی تھی تو میں نے اس حرصے میں کہا کہ میرا ان سے خونی تعلق تو نہیں تھا بلکہ مجھے میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ نے صحت و آفیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے میرے پھوپا جی کی کال آئی والد گرامی کو کہ زبیب کو ہم نے شروع سے اب تک دیکھا ہے ہمارے خاندان میں کتنی فوتگیاں ہوئیں لیکن زبیب کو اس طرح ہم نے روتے نہیں دیکھا بڑے قریبی رشتے میں رہ گئے تو خالد حسنین سے کیسا اس کا تعلق تھا کہ یہ اس کا دکھ جا ہی نہیں رہا تو خالد بھئی سے میرا خونی تعلق نہیں تھا لیکن میں سمجھنا ہوں کہ خون سے بڑھ کر تعلق تھا چونکہ اس تعلق کی بنیاد اس رشتے کی بنیاد جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی تو بہت بڑا انسان ناد خان تو وہ کمال تھے ہی لیکن بہت بڑا انسان بہت بڑا انسان اور جوڑنے والا جوڑنے والا اور ایسی طبیعت میں بنیازی کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ناد خانوں میں ایسی خودداری اور ایسی بے نیازی آتا فرمائے خالد حسنین خالد وہ ناد خان تھا ہے اور رہے گا جس کا ہم وسیلہ پیش کر سکتے ہیں یقین کریں راہ چلتے ایک بندے نے مجھے روک لیا تو وہ پہلی دفعہ بندہ مجھے ملا دور سے اس نے شاہ صاحب میں رک گیا تو مجھے کہتا ہے بڑی محبت سے اور بڑے مطلب اس خالد بھئی کی بھی دل میں درد لیے مجھے اس نے گلے لگایا اور مجھے کہنے لگا شاہ جی میری بڑی دیری نرخواہش تھی کہ میں آپ کو اور خالد حسنین صاحب کو ایک ساتھ بولا ہوں تو ابھی ان دنوں جب پتا چلا کہ خالد بھئی کا وصال ہو گیا میں سوشل میڈیا پر دیکھتا رہا ان سے ملاقات بھی نہیں تھی لیکن میں اس طرح رو رہا تھا کہ جس طرح بچے مطلب گڑ گڑا کر روتے ہیں تو اور یہ کوئی پہلا آدمی نہیں تھا ایسے ایسے لوگ جن کی ملاقات نہیں تھی لیکن وہ جنتی آواز سے محضوظ ہوئے تھے حضور کی سنا انہوں نے سنی ہوئی تھی تو ان کا ان کے والدین بھی دنیا سے چلے گئے ان کے بھائی بھی نہیں تھے بیٹا بھی نہیں تھا لیکن جس طرح دنیا سے ان کا جانا ہوا اور جس طرح دنیا ان کے جنازے پہ اکٹھی ہوئی اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے اس طرح دنیا میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس طرح دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے ایک صاحب ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ان کے جنازے پہ بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ ارو تو میں نے کہا زبیر بھائی میں نے کہا جس طرح ظاہری حیات میں ہم فخر کرتے تھے کہ ہمارا ان سے تعلق ہے اسی طرح جو ان کے جنازے میں اکٹھے ہوئے یا آج اس طرح خراج تحسین تھا پروگرام اور یہ بھی جس طرح میرے بہت ہی پیارے عاطف نے ان کے اہل خانہ نے یہ نکات کیا ایک تازیتی ریفرنس اور محفل ملاد مصطفیٰ اصل میں ہم نے اپنے لیے بکشش کا جو ہے وہ سامان تیار کیا ہے ان کے جنازے میں جانے سے ان کے مزاہ شریف پہ حاضری سے ہماری عزتوں میں اضافہ ہوا ہمارے قد بڑے ہوا تو اللہ کریم ان کے دنیا بھر میں محبین ہیں اللہ کریم ان کو بھی صبر اطاف فرمائے اور بالخصوص ان کے اہل خانہ کو اور بالخصوص ان کی دو شہزادیاں ہیں آج ان کی ایک پیٹی کی سالگیرہ تھی تو وہ کہنے لگی کہ زندگی میں پہلا موقع ایسا ہے کہ میری سالگیرہ ایسی آئی ہے کہ بابا موجود نہیں ہے اللہ کریم خالد بھائی کے بے پناہ دراجات فرمائے لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جی آپ کی جوڑی ٹوٹ گئی ہے تو خدا کی قسم ہماری جوڑی نہیں ٹوٹی ہماری جوڑی اور مضبوط ہو گئی ہے الحمدللہ پہلے بھی ان سے محبت تھی لیکن ان سے عشق ہو گیا ہم نے مل کے پڑھنا غالباً دوہزار گیارہ میں شروع کیا اور مطلب کوئی پلیننگ کے ساتھ نہیں تھا کیو ٹی وی کراچی میں اچھا وہ ایسے بینیاز آدمی تھے ہیں کہ نہ انہیں کسی ٹی وی چینل سے کوئی غرض نہ باہر جانے کا کوئی شوق ایسی بینیاز ہی ان کی طبیعت میں کیو ٹی وی بھی میں نے ان سے گزارش کی خالد بھائی چلیں جانا ہے کراچی آپ نے میرے ساتھ تو میری خدا کی قسم انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں موڑی تھی میں نے اشارہ کرنا بس شاہ جی میں آیا تو کراچی میری گزارش پہ وہ پہنچے ہمیں ایک ساتھ گئے تو بچوں کا مقابلہ چل رہا تھا اور میں نے شروع کیا ایک ریہسل تھی بچوں کی انہیں ریہسل کرا رہے تھے روسنا سامل یار مدتاں بیت گئی ہیں وہاں سے سسلہ اچانک سے شروع ہوا انہوں نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا لیکن اصل میں انہوں نے بھی پڑھا تو اس کے ایک دن بعد ہمارے کمپیر ریہس بھئی ان کا ایک لائف پروگرام وہ کرتے تھے ازبان تھے ناز زندگی ہے تو میں نے آمیر فیاضی صاحب سے کہا میں نے کہا یار آمیر بھئی آج میں اور خالد بھئی مل کے یہ پروگرام کریں گے دونوں حالانکہ ایک ہوسٹ ہوتا تھا ایک پڑھنے والا لیکن میں نے کہا یہ آج پروگرام ہم دونوں کریں گے میں نے جب ہم سوڈیو کی طرف جا رہے تھے تو ایک کلام مجھے ہمارا دوست ہمارا بھائی ارسلان حمد ارسل اس نے اپنا نیا کلام لکھاوا جو مجھے سند کیا تو میں نے اس طرح دیکھا کہ ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں تو میں نے خالد بھئی سے کہا میں نے کہا خالد بھئی اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ بڑے عرصے سے میں خالد بھئی کو چاچو کہتا تھا اور وہ مجھے چاچو کہتے تھے تو میں نے کہا چاچو کی کہا کلام نہ پڑھ دیئے آج ملکے تو مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے چاچو پڑھ لینے تو میں کہ منو کہنے نہیں کیڑی طرح سے پڑھئی ہے میں کہنے یوں ہے نا ایک کلام کوئی ہم پایا نسانی تیرا کونہین میں ہے یا آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں ایس طرح سے پڑھ لینے ٹھیک ہے میں نے کلام سند کیا تو کلام ہم نے پڑھ دیا جناب اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مشہور ہو گیا اور اب اس کلام کی وجہ سے ہمیں بلکہ اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد ہی ہماری محفل تھی بہاڑی میں بجیاں والا میں تو انہوں نے ہمیں بغیر بتائے ایک فیصلہ کیا ایک پلاننگ کی تو افتخار عزیز صاحب سے کہا کہ آج خالد صاحب نو ہی تشاجی نو ہی کٹھے ہاں تو سی دعوت دینی اور ایک چیر ادھر لگائی ایک ادھر لگائی تو عزیز صاحب نے ہمارا اعلان کر دیا نہ خالد صاحب نے کچھ کہا نہ میں نے کہا تو بس وہ کہنے لگے کہ آج تسی شروع تو لائکے جنہ مرضی دو کنٹے پڑھو تین کنٹے پڑھو تو درود پاک سے لے کر آخر تک ہم حاضریہ ہم نے پیش کی اور میں ایک بات کہوں کہ میں نے ان کی موجودگی میں جتنا بڑا ان کے ساتھ مل کے آپ یقین کریں جب وہ پڑھتے تھے تو میرا دل یہی چاہتا تھا کہ بس اس بندے کو میں سنتے ہی رہوں وہ بڑا نایاب آدمی رخصت ہوا اور کسیان سے رخصت ہوا اللہ کریم آپ کے بے پناہ در اجات بلند فرمائے موسیقی